وہ بچپن ہی سے دبنگ بہادر سمجھدار اور تیز ترار تھا بجی جیسی تیزی باکمال صلاحیت اور تقنیق نے اسے شہرت کا بے تاج باشا بنا دیا تھا وہ فن کا جادوگر اور مارشل آرٹس کا مائیکل جیکسن تھا اس نے صرف چار فلموں میں مرکزی اکردار ادا کیا لیکن دنیا کا ہر فلمی ایکشن ہیرو اس جیسا بننا چاہتا تھا آج کل کے نامور ہیروز اس کی فلم میں ایکسرا کا کردار ادا کرتے تھے وہ صرف بتیس سال جیا اور بھرپور جوانی میں اپنی زندگی کے سارے خواہ پورے کر کے اچانک اس دنیا سے چلا گیا آخر اس ساڑھے پانچ فٹ کے انسان میں ایسا کیا تھا کہ چند سالوں کے اپنے کیریئر میں وہ دنیا میں اپنی ایسی دھاگ بٹھا گیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اسے نہ جانتا ہو جی ہاں وہ نام تھا بروس لی بروس لی کو پہچان اور شہرت ایسے ہی نہیں ملی تھی بلکہ اس کی دو ایسی باتیں جو اسے سب سے منفرد اور عظیم بناتی ہیں کہ وہ کتنی جان توڑ محنت اور مشکت کرتا تھا پہلی منفرد بات یہ کہ وہ پریکٹس کے لیے عام پنچنگ بیگ استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا پنچنگ بیگ ہیوی ویٹ باکسر کے بیگ سے بھی زیادہ ہیوی ہوتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ وہ باکسنگ چیمپین محمد علی قلے سے ویٹ سے بھلے ہی آدھا ہو لیکن اس کے مکے کی طاقت محمد علی کے مکے کے برابر ہی تھی دوسری منفرد بات یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ایک انگوٹے اور ایک انگلی سے پوش اپس لگایا کرتا تھا بروس لی کے والد ایک ادھاکار تھے اور لیکن وہ ساری تگو دو کے باوجود ایک اوست درجے کے سٹیج ایکٹر سے زیادہ نہ بن سکے لیکن باپ کا یہ شوق جلد ہی بروس لی کے دل و دماغ پر گھر کر گیا اور وہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ سیٹ پر چلا جاتا اور صرف چھ سال کی عمر میں اس نے ادھاکاری شروع کی اور اٹھانہ سال کی عمر تک وہ متعدد فلموں میں کام کر چکا تھا بروس لی چھوٹی چھوٹی کامیابیہ سمیٹ رہا تھا لیکن اس کا باپ مطمئن نہ تھا وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا ہانگ کونگ آج کل کے ہانگ کونگ جتنا ترقی یافتہ نہ تھا اور دوسری جانب دوسری جنگ عظیم ابھی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی تھی جس کی تباہ کاریوں نے شہر کا بھرکس نکال دیا تھا غربت کی وجہ سے چور بزاری اور دنگہ فساد معمول کی بات تھی گلیوں میں گنڈوں کے گینگ گھومتے تھے اور ایک دوسر سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے شاید اس لیے مارشل آرٹس وہاں کا مقبول ترین کھیل شوق اور کسی حد تک نوجوانوں کی ضرورت بھی تھا اور اسے فخر کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا اور بروسلی بھی اسی سماج کا حصہ تھا اس کی بھی آئے روز لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اس لیے اس کے والد نے اسے مارشل آرٹس سکانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اسے ایک ماسٹر کے پاس بھیجا جس کا نام اپ مین تھا یہ مارشل آرٹس کی تقنیق کا ماہر تھا بروسلی نے مارشل آرٹس کے دعو پیج اسی سے سکھے تھے پریکٹس کے ساتھ ساتھ بروسلی کی مہارت بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف اس کی لڑائیاں بھی بڑھ رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے اس کے والد بہت پریشان ہوئے ان کے خیال میں بروسلی کو مارشل آرٹس صرف کھیل اور اپنے بچاؤ کے لیے سکھانا تھا سو انہوں نے بروسلی کو امریکہ میں اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا جہاں وہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا لیکن وہاں اس کے دوست اس کی تعلیم سے زیادہ اس کے مارشل آرٹس سے زیادہ متاثر تھے چینیز کنگفو ویسے ہی دنیا بھر میں مشہور تھا تو سب اس سے کنگفو سکھنے کی فرمایش کرنے لگے بروسلی اب اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس نے اس آفر کو بزنس میں بدل لیا اس نے تعلیمی اداروں میں کنگفو سکھانا شروع کر دیا اور ایسے ہی ادارے میں سے اسے ایک لڑکی ملی جسے اس سے محبت ہو گئی اور یہ محبت جلد ہی شادی میں تبدیل ہو گئی شادی کے بعد بروسلی سے اس کے ہموطن اس سے نراز ہو گئے ان کی نرازلی کی وجہ بروسلی کی امریکن لڑکی سے شادی نہیں تھی بلکہ کنگفو کی تربیت تھی جو اس نے کلیفورنیا میں عام شہریوں کو دینہ شروع کر دی تھی چینیز اس بات کو بہت برا خیال کرتے تھے کہ چینیز آرٹ چینیز کے علاوہ کسی دوسری قوم کو سکھایا جائے لیکن بروسلی نہ رکا اس نے آگے بڑھنے اور خود کو پرفیکٹ کرنے کے لیے مزید محنت شروع کر دی کہا جاتا ہے کہ دو ہزار مکے ایک ہزار کیکس آٹھ کلومیٹر کی دوڑ اور چوبیس کلومیٹر کی سائیکلنگ اس کی روزانہ کی روٹین تھی لیکن یہ سب اتنا حیرت انگیز نہیں تھا جتنا حیرت انگیز اس کا ون انچ پنچ تھا لوگ اس کی دو مہارتیں دیکھ کر دنگ رہ گئے ایک یہ کہ وہ دو انگلیوں سے پش اپس لگاتا اور دوسری چیز اس کا ون انچ پنچ تھا بروسلی صرف ایک انچ کی دوری سے پنچ مارتا اور ایک اچھا بھلا انسان دور جا کر گرتا اسی طرح وہ صرف ایک انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا اور لکڑی کا تختہ توڑ دیتا تھا جب اس نے یہ کارنامہ انجام دیا تو اس کی عمر صرف چوبیس برس تھی لیکن اس سے ون انچ پنچ کی حران کن موو سکھنے کے لیے ایک دنیا بیتاب ہو چکی تھی ایسے دوستوں کو فن سکھاتے ہوئے بروسلی کی منزل قریب آ رہی تھی انیس سو پینسٹ میں اسے فاکس سٹوڈیو کی طرف سے کال آئی اور آڈیشن لیا گیا البتہ اس آڈیشن کا کوئی نتیجہ نہ نکلا لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بروسلی کا چند بڑے پروڈیوسر سے ہلکا سا تعرف ہو گیا اور ایک سال بعد اسے ایک سیریز دی گرین ہارنٹ میں ایک سائیڈ ہیرو کا کردار ملا اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ کسی ایشن کو کوئی مرکزی کردار نہیں ملتا تھا جس سے بروسلی مایوس ہوا اور وہ واپس ہانگ کانگ آ گیا اور پھر سخت مشکت اور محنت کرنے لگا لیکن اسی دوران اسے ایک بڑا دھچکہ لگا وہ صبح کے وقت ایکسرسائز کر رہا تھا کہ اچانک سے وزن اٹھانے سے اس کی کمر کا ایک مہرہ دپ گیا اور ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ وزن اٹھانے سے منع کر دیا لیکن بروسلی نے ڈاکٹر کی بات ایک کان سے سنی اور دوسری سے نکال دی چند ہفتوں کے ارام کے بعد وہ پھر سے اپنی اسی روٹین پر آ گیا بلکہ پہلے سے زیادہ مشکت اور پریکٹس کرنے لگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی اس کی بماری کے بعد پہلے سے زیادہ متاثر کن ہو گئی تھی کارکردگی بہتر ہو گئی تھی لیکن ہالی ووڈ میں اسے اچھا کام نہیں مل رہا تھا پھر بروسلی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف چائنیز کے لیے ہی کام کرے گا جو امریکہ میں اس کی کمزوری تھی وہی چائنیز کے لیے ان کی طاقت بن گیا ایک چائنیز مارشل آرٹ ہیرو فور چائنیز اسی دوران بروسلی کو ایک چائنیز فلم کی آفر ہوئی اور اس نے قبول کر لی اس فلم کا نام تھا بگ بوس جسے بنگکوک کے ایک برف خانے میں شوٹ کیا گیا یہ فلم سرمایہ درانہ نظام کے خلاف بنائی گئی تھی جس میں ایک ایسے فیکٹر مالک کو دکھایا جاتا ہے جو مزدوروں پر ظلم کرتا ہے اور انہیں بنیادی حقوق نہیں دیتا ایسے میں بروسلی ان کی آواز بنتا ہے اور انہیں ان کے حقوق دلواتا ہے فلم شوٹ ہوئی سینما میں لگی بروسلی بھی اپنی فیملی کے ساتھ سینما گیا فلم ختم ہوئی تو سینما میں پنڈ ڈراب سائن تھے چند منٹوں بعد سب لوگ تالیاں بجاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور بروسلی کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے بھر گئیں اس فلم نے بروسلی کو ہانگ کانگ کی فلم انڈسٹری کا سوپر سٹار بنا دیا لیکن ابھی اس کی شہرت کو چار چاند اور لگنے تھے انیس سو بہتر میں بروسلی کو فرسٹ آف فیوری فلم ملی جس کا بجٹ پہلی سے دگنا تھا اور اس نے فائدے بھی دگنے ہی دیئے اور اب بروسلی کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے پھر اس کے بعد بروسلی کو فلم ملی دی وے آف ڈریگن یہ چانیز فلم تھی لیکن اس کی شوٹنگ روم میں ہونا تھی اس فلم میں بروسلی اور چیک لویس کی لڑائی ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے کون ہے جس نے اس لڑائی کے شارٹس نہیں دیکھے ماہرین اس فائٹ کو اپنی طرز کی آل ٹائم بیسٹ فائٹ سینز کا درجہ دیتے ہیں یہ بھی ایک سوپر ہٹ فلم تھی اس کے بعد بروسلی کی فلم گیم آف دی ڈیتھ کی شوٹنگ شروع ہوئی اسی دوران اس کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی جس کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا پھر آخر کار اسے ہالی ووڈ کی فلم میں کام کرنے کا موقع مل ہی گیا اور وہ فلم تھی انٹر در ڈریگن یہ وہ فلم تھی جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواب دیکھے تھے 1973 میں فلم انٹر در ڈریگن کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور بروسلی ہونگ کونگ میں ہی پوسٹ پروڈکشن پر کام کروا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سر میں درد محسوس ہوا اس نے اپنا علاج کروایا اور پھر سے ٹھیک ہو گیا لیکن ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے ایک ایسی بیماری ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے اس بیماری کو سیریبر ایٹما کہتے ہیں جس میں دماغ کا سائز کچھ بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک تو وہ ہو گیا لیکن ساتھ ہی وہ پریشان بھی ہو گیا کہ یہ مجھے آخر ہوا کیا ہے بہترین ڈاکٹرز کو چیک کروانے کیلئے لاؤس انجلس چلا گیا اور اپنا علاج کروایا اسی دوران اسے ایک فلم میں کام کرنے والا ایک اور ساتھی ادھاکار مل گیا جسے اس نے بتایا کہ اب شاید بروسلی نہ رہے یہ بروسلی کا زندگی میں پہلی بار مایوسی کا اظہار تھا 20 جولائی 1973 کے دن وہ ساتھی ادھاکارہ میٹی کے گھر میں تھا جب اسے پھر ایک بار سر میں درد ہوئی میٹی نے اسے اپنے استعمال کی ایک عام سی سر درد گولی دی اور بروسلی ساتھالے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا چند گھنٹے تک جب وہ باہر نہ آیا تو ادھاکار اس کے کمرے میں اسے جگانے کے لئے گئی لیکن وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا اسے ہسپتال لے جائے گیا تو ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی ہانگ کانگ کا ہیرہ اچانک مر گیا تھا اور خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی ہانگ کانگ میں اس کے چاہنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اچانک کیسے موت ہو گئی بروسلی کی موت پر کئی کہانیاں جڑی گئیں کچھ نے کہا کہ اسے چینیس آرٹ غیر ملکیوں کو سکھانے پر دیوتاؤں نے سزا دی ہے لیکن بروسلی کی بیوی نے اس کا پوس مارٹم کروایا تو پتا چلا کہ اس کی موت اسی دماغی کی بماری کی وجہ سے ہوئی ہے اور پولیس رپورٹ کے مطابق بھی کسی سازیش کا انکشاف نہیں ہوا امریکی شہر جس میں بروسلی پہلے پہل آیا تھا واشنٹن سیارٹل وہیں ایک خوبصورت جھیل واشنٹن لیک میں زافرانی رنگ کی سلیب میں بروسلی سو رہا ہے